نئی ڈلی کی تہار جیل میں کہت جمہو کشمیر لیبریشن فرنڈ کے چیئرمن محمد یاسین ملک کی زندگی کو مزید خطرہ لاحق ہو گئے ہیں محمد یاسین ملک کے خلاف جمہو میں انصداد دہشتگردی کی عدالت میں قتل کا مقدمہ زیر سمات ہے اسی دوران دی کشمیر فائلز نامی بھارتی فلم تیار کی گئی جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ محمد یاسین ملک نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر 25 جنوری 1990 کو سری نگر میں بھارتی ائرپورٹس کے سکارڈن لیڈر ربی خنہ سمیت چار اہلکاروں کو قتل کیا تھا بھارتی فلم ساتھ ویویک اگنی کی دی فائلز دی کشمیر فائلز میں کشمیری پندتوں کے کشمیر سے فرار کو موضوع بنایا گیا ہے فلم میں الزام لگایا گیا ہے کہ کشمیری مسلمانوں نے پندتوں کا قتل عام شروع کیا تھا جس کے نتیجے میں کشمیری فرار پر مجبور ہوئے دی کشمیر فائلز جاری ہونے پر محمد یاسین ملک کی زندگی کو مزید خطرات لہاک ہو گئے کیونکہ انتہا پسند ہندو بھارتی ائرپورٹس کے سکارڈن لیڈر ربی کے قتل پر انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں جمہو کشمیر کی ایک عدالت نے جمہرات کو دی کشمیر فائلز فلم کے پروموٹرز کو فلم میں آئی اے ایف سکارڈن لیڈر ربی کی تصویر کشی کے مناظر دکھانے سے روک دیا یہ حکم انڈین ائرپورٹس کے افسر کی اہلیہ نرمل خنہ کی جانب سے ایڈیشنل ڈسٹرک جج جمہو دیپک سیٹی کی عدالت سے رجوع کرنے کے بعد سامنے آیا جس میں ان کے شہور کی تصویر کشی کرنے والے مناظر کو ہٹانے یا اس اس میں ترمیم کرنے کے لیے کہا گیا یاسین ملک پر الزام ہے کہ انہوں نے چار دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر روی خنہ اور ان کے چار آئی اے ایف اہلکاروں کو پچیس جنوری انیس سو نوے کو سری نگر میں قتل کیا تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے